اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان بھی دی تھی کہ آپ پرندوں کی بولیاں بولتے بھی تھے اور پرندوں کی بولیاں سنتے بھی تھے اب آپ بتائیں کہ جب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بولتے ہیں اور سنتے ہیں تو جانے سلیمان ہمارے حضور کی شان کا عالم کیا ہو حضور بھی سب کی بولیاں سنتے ہیں سمجھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ مرگی جو بولتی ہے نا وہ سبحان رب العالیٰ بولتی ہے مینڈک جو بولتا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہی بولتا ہے اسی طریقے سے پرندے اپنی اپنی بولیوں میں جب جو سنا آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ یہ بول رہے ہیں اور آپ کبھی گوھر کرنا پرندے خوش ہوتے ہیں تو الگ انداز میں بولتے ہیں گمگین ہوتے ہیں تو الگ انداز میں بولتے ہیں سامنے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو الگ انداز میں بولتے ہیں یعنی ایک مرگوں کو ہی لے لیجئے کبھی گوھر کیجئے گا مرگے کو یا مرگی کو جب وہ اپنے بچوں کے درمیان آواز نکالے گی تو انداز الگ ہوتا ہے جب بلی اور چیل کو دیکھ کر کے آواز نکالے گی تو آواز کا انداز الگ ہوتا ہے اور عام حالات میں وہ بولے گی تو انداز الگ ہوتا ہے تو یہ جو انداز الگ الگ ہو رہے ہیں تو کیا یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ صرف شور و گل تھوڑی ہے بلکہ وہ کچھ بول رہے ہیں وہ کچھ بول رہے ہیں اور یوں بھی ایک حدیث سنا دوں آپ کو کہ جب مرگ بانگ دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرگ کی بانگ سن کر کے جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے اور اس فرشتے کی شکل مرگے جیسی وہ مرگہ نہیں ہے لیکن اس کی شکل مرگے جیسی ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے قومو للہ قانتین وہ کہتا ہے قومو للہ قانتین قومو للہ قانتین تو وہ اس فرشتے کی آواز ہماری گلیوں میں چرنے والے مرگے سنتے ہیں اور وہ اس کی آواز میں آواز ملا کے کہتے ہیں قومو للہ قانتین وہ کہتا ہے قومو للہ قانتین اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ککڑو کو کر رہے ہیں وہ ککڑو کو نہیں کرتا وہ قومو للہ قانتین کہتا ہے اب سمجھ میں آیا اسی لئے فرمایا کہ اس وقت تو دعا کیا کرو جب مرگو بانگ دیا کریں اب یہاں ایک عقیدے کی بات سمجھ لیں عرش دور ہے نا کتنی دور ہے خلا آسمان دوسرا تسرا چوتا پانچوہ چھٹا ساتوہ اس کے بعد عرش ہے کتنی دور ہے اندازہ ہی نہیں سارے ناپ تول پھیڑ ہیں لیکن وہ فرشتہ وہاں سے بولتا ہے یہ مرغہ یہاں سے سنتا ہے اب آپ بتائیے جب عرش کے نیچے والے فرشتے کی آواز گلی میں چرنے والا مرغہ سن لیتا ہے تو ہمارے درود و سلام کی آواز مدینے والے مصطفیٰ نہیں سن سکتا ارے عرش زیادہ دور ہے یا مدینہ منورہ زیادہ دور ہے بہرحال مدینہ منورہ زمین پر ہے کتنا ہیں انسان چار پانچ گھنٹے میں اڑ کے پہنچ جاتا ہے لیکن انسان ساری زندگی اڑتا رہے عرش پہ نہیں پہنچ سکتا اور پھر کون سن رہی ہے مرغہ لوگ لڑکتے ہیں حضور کیسے سنتے ہیں حضور کیسے سنتے ہیں غوث پاک کیسے سنتے ہیں ارے مرغہ سنتا ہے اگر اللہ مرغے کو سنا دے تو مرغہ سنتا ہے بات مرغے کی کان کی نہیں ہے بات اللہ کے سنانے کی ہے اگر اللہ مرغے کو سنا دے تو وہ سن لے عرش کے نیچے کی آواز اگر اللہ بغداد والے غوث کو سنا دے تو وہ نہیں سن سکتے بات تو اللہ کے سنانے کی ہے یہ حدیث پانچ ہے میں نے جو آپ کے سامنے کوٹ کی ہے